نظامت نہ رکھنے سے نظامت نہ رکھنے سے روزی پسند بڑھتا ہے وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ مولانا تعویز بنا دیجئے گھر میں روزی نہیں آرہی ہے برکت نہیں ہو رہی ہے صبح سورتے اندرسلت وجہ تک گھر میں کولا پڑا رہتا ہے نامر ستے برپا رہتی ہیں اور پھر آتے ہیں مولانا کے پاس مولانا دعا کر دیجئے تعویز کر دیجئے نہیں اپنے آپ کو اور آپ مینٹیم کر کے رکھیں گے بچ سرے بچ ہر چیز کو انجام دیں گے تو خدا رہتی عالم میں کسی کی روزی کو تنگ نہیں کیا ہے آپ دور کومل پڑھئے دور کومل کی شروعات کس طرح سے ہوتی ہے بارے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو روزی کو تنگ کر دیتے ہیں روزی کو اللہ تنگ نہیں کرتا ہمارے خود گناہ روزی کو تنگ کر دیتے ہیں ہمارے آمان روزی کو تنگ کر دیتے ہیں بارے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو دعاوں کو درجہ قبولیتا نہیں پہنچنے لیتے ہیں با اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو دعاوں کو حفظ کر لیتے ہیں قیل کر لیتے ہیں یہ دعایں گمہل کے فکرات ہیں آپ دعاوں پر پڑھئے ان کا ترجمہ پڑھئے دعایں کیا کہتی ہوئے نظر آتی ہے عزید و عمد زمانہ کہتے ہیں کہ اس ہلے میں سوائے شیخ علیہ حلانگی اور اس قصہ کے کوئی موجود نہیں ہے میری نسرت کرنے والا لیکن عزید و عمد ایک امام ہے کربلا کے میدان میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس سرحہ کے اصحاب مجھے ملے اس سرحہ کے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھئی حسن کو ملے نہ میرے بھائی حسن کو ملے نہ میرے بابا علی کو ملے عدداروں کربلا میں امام حسین کے اصحاب کی قیدیت تھی کہ امام نے چراغ کو گل کر دیا اور کہا کہ میں تم سے اپنی بیاد کو اٹھا رہا ہوں اسے جانا ہے وہ جا سکتا ہے لیکن عزیدان کے عامین جب چراغ روشن کیا گیا کوئی مہاں سے نہیں گیا تھا اور مجھے ملتا ہے کہ سب نے اپنی گردنوں پر دلواریں رکھی ہوں تھی مولا آپ کے زندیج یہ جانے آپ پر قربان ہو عدداروں امام کے اصحاب اس طرح کے اصحاب تھے عدداروں کا صحابی امام کا ہے زہر ابنہ تین ہے عدداروں زہر امام کے قابلے سے الگ تھا لیکن ایک مقام پر امام کے ساتھ ہو گیا اور آخری وقت تک امام کے ساتھ رہا امام سے پڑا اختیار نہیں کیا عدداروں زہر جن کے میدان میں جاتا ہے جن کرتا ہے جن کرنے کے بعد عدداروں زہر کی شہادت واقع ہوتی ہے اب زہر کی شہادت زہر کی زوجہ تک پہنچتی ہے عدداروں زوجہ زہر ایک غلام سے کہتی ہے جاؤ زہر شہید ہو گئے ہیں کربلا کے میدان میں ہیں یہ کفن لے جانا زہر کو احنا دینا اس کی تسبیق کر دینا عدداروں یہ غلام جاتا ہے کربلا کے میدان میں جانے کے بعد غلام واپس آتا ہے تو جوزہر غلاء کو دوئٹی ہے انہیں اپنے ہاتھوں کو کاپٹ پہنا دیا کہدی ہوں کو丈夫 تکے آپ ہاتھوں کو کو پڑھ پہنے دیا انہوں نے اپنا ہے صدقہ ٹھولام کے کپٹ پہنا دیا اور ہی غلاء کے نگاہ کپٹ پڑھ ہی اور پیسا آقا کہا اے بولاد تو کیسا منا رہے تو نے اپنے آگا کی ناپروانی کی اپنے آگا سے کپن نہیں پہنایا بولاد نے کہا اے جائزادی میں کیسے زہر کے لاشے کو کپن پہنا تھا میرے پاس کپن ایک تھا مگر وہاں پر لاشے بہت تھے عجر حکم اللہ خدا آپ کے جو غمنا کے سباہ میں سی جو شہدہ کے آگا داروں ان لاشوں میں حدید اپنے مذاہر کا لاشا بھی ہے قاسم کا لاشا بھی پاما ہو چکا ہے اور وہ محمد کے لاشے بھی ہے آگا داروں ان لاشوں میں ابباس کا لاشا بھی ہے اٹارہ پرس کے انی اکبر کا لاشا بھی ہے آگا داروں بھئی انی اکبر ہے روایت میں ملتا ہے کہ جب جنابے انی اکبر خیمے سے پہار جانا چاہتے تھے تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی پردہ گرتا تھا آگا داروں حمیب مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اب ایک جوان خیمے سے پہار نکل رہا تھا تو عالم ایسا تھا کہ جیسے کسی جوان کا لاشا خیمے سے برامد ہو رہا آگا داروں سرابی انی اکبر میدانے دیکھ میں جاتے ہیں بلی حاشم کا شیر ہے نا آگا داروں کشمنوں کو واصلے جہانم کرتا ہے آگا داروں ایک مقام وہ بھی آتا ہے سرابی انی اکبر کے سیدھے میں برچی لگاتے ہیں آگا داروں پر آبی انی اکبر کا سینہ ہے خالم کا نیزہ ہے یہ زور و جنب علی اکبر کے سینے میں زنگی چلتی ہے خالم نیزے کو کیستا ہے نیزے کی انی علی اکبر کے سینے میں رہ جاتی ہے آگا داروں علی اکبر جوڑے سے زمین پر زشیر لاتے ہیں سلام کرتے ہیں بابا آپ پر سلام ہو آگا داروں اوہ میں حسین جناب انی اکبر کے قریب پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں جناب انی اکبر ہے سینے پر باہ سینے پر ہاتھ ہے آگا داروں اس کیفیت کو لات کیجئے کہ اندگان دیتا ہو اور زہیر باپ ہو آگا داروں آپ کیفیت کو محسوس کیجئے کہ اگر زہیر باپ ہو وہ بھی تنہا ہو جوان بیٹے جوان بیٹے کا لانشا پڑا ہو آگا داروں امام حسین جناب انی اکبر کے سینے سے ہاتھ آتی ہیں کیا دلتے ہیں کہ نیزے کی انی سینے میں کونہ سو چکی ہے آگا داروں سینے کی انی کو دکھانا جاتے ہیں علی اکبر علی اکبر طرف میں شروع کرتے ہیں آگا داروں جملہ یہاں آتا ہے کیا زب نہیں امام نے کہا ہو اے باب آلی باب خیبر دھرنا آسان ہے مگر زبان بیٹے کے سینے سے برزی کا پر نکالنا بہت مشکل ہے واہ اکبر آہ واہ مزین آہ علی اعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ویمون بیہ من طلبین